اسلامباد میں انفرمیشن ٹکنالوجی پارک پروجیکٹ کے لیے پاکستان کو کوریا کے جانب سے 76.28 ملین ڈالر کا کرس دیا گیا ہے کوریا نے پاکستان میں اسلامباد میں آئی ٹی پارک کے منصوبے کے لیے 76.28 ملین ڈالر کا کرس دیا وزارتے آئی ٹی اور ٹیلی کمیونکیشن نے اس باتی تصدیق کی ہے کہ کوریا کے اقتصادی ترقیاتی تعاون فنڈ کے تعاون سے حکومت پاکستان کو کوریا کے ایکسپورٹ ایمپورٹ بینک کی جانب سے کرس فرام کیا گیا ہے اسلامباد میں آئی ٹی پارک پروجیکٹ اور اس منصوبے سے حاصل ہونے والی آمدنی کا ایک حصہ استعمال کرنے کی کوشش کی جاری ہے وزارت نے واضح طور پر کہا کہ معاہدے اور اداعی کی شرائط کو بینک کے ساتھ تیہ کیا جائے گا کرس کے معاہدے کی شرائط سے متعلق واضح طور پر بتایا گیا کہ سوائے بینک کے علاوہ کوئی بھی فری کرس کی شرائط کو نہیں بزل پائے گا اور معاہدے سے متعلق کسی کو حق بھی حاصل نہیں ہوگا اور نہ ہی کرس کی آمدنی کا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے ٹھیکے داروں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اسلامباد میں ٹیکنالوجی پارک کی تعمیر کے لیے پروجیکٹ ایگزیکٹیو ایجنسی کو درخواست سے جمع کروائی جا رہی ہیں وزارتہ انفرمیشن اینٹیلی کمیونکیشن انفرسٹرکچر اور سیکیورٹی سامان کی فراہمی کو انسٹال کیا جائے گا تمام کام اور مشینری خریداری کیا تخمینہ تیس ماہ لگایا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ اس حوالے سے اوپن بولی لگائی جائے گی جس میں تمام تر ٹھیکے دار شامل ہو سکتے ہیں اسلامباد آئی ٹی پروجیکٹ کی توقع کی جارہی ہے کہ یہ آئی ٹی ماہرین طلبہ اور آئی ٹی کے سنے سے عبستہ افراد کو تعمیراتی مرحلے میں پانچ ہزار سے زائد براہ راست اور بلواسطہ ملازمتیں فراہم کرے گا جبکہ آئی ٹی پاک اسلامباد کی تکمیل کے بعد پندرہ ہزار کے قریب ملازمتیں فراہم کی جائیں گی موسیقی